بسم اللہ الرحمن الرحیم کن چیزوں کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سے میں کچھ چیزوں کا یہاں ذکر کرتا ہوں غور و فکر سے سنیں نئے سمجھ مائے تو مجھ سے ڈائریک رابطہ کریں لیکن برائے کرم غلط مسئلہ نہیں سمجھیں سب سے پہلی بات روزے کی حالت میں روزہ رکھتے ہوئے اگر کوئی کھانا کھا لیتا ہے یا پانی پی لیتا ہے یا پھر بیوی سے جمع کر لیتا ہے روزے کے یاد ہوتے ہوئے اس کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے میں روزے سے ہوں روزہ رکھا ہوا ہے اس کے باوجود یاد ہے پھر بھی وہ کھانا کھا لیتا ہے پانی پی لیتا ہے یا بیوی سے جمع کر لیتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی روزے کی حالت میں دھوان سونگ لیتا ہے ایک تو دھوان خود بخود ناک میں داخل ہوتا ہے پیٹ میں جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوڑتا ہے دھوان کو خود سونگتا ہے دھوان ہونا چاہیے خوزبو نہیں ایتر وغیرہ یا کسی فول وغیرہ کی خوزبو ہو یہ نہیں ہے یہاں پر دھوان کے بارے میں کہہ رہا ہوں دھوکا مت کھائیے گا آپ دھوان اگر ہے جیسے کہ چولے کا دھوان ہے یا اگربتی کا دھوان ہے لوبان وغیرہ ہیں ان کے جو دھوان ہیں اگر دھوان کو سونگتا ہے خود بخود اندر دھوانے جاتا ہے یہ اس کو سونگتا ہے کہتا ہے اگربتی کی خوزبو بہت امدہ آئے اور جا کر سونگنے لگتا ہے اور دھوان اندر چلا جاتا ہے دھوان پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح روزے کی حالت میں جان بوجھ کر قیہ کرنا اور یہ قیہ جان بوجھ کر یعنی اپنے فعل سے خود بخود قیہ نہیں ہوئی ہے خود بخود کا جی مطلعہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہاں پر وہ خود اپنے فعل سے قیہ کروا رہا ہے قیہ کر رہا ہے مثال کے طور پر حالت میں انگلی ڈال رہا ہے جس کی وجہ سے جی مطلعہ رہا ہے پھر اس کے بعد وہ الٹی کرتا ہے قیہ کرتا ہے تو اگر مو بھر کے قیہ ہو جائے مو بھر کے قیہ ہو جائے اور وہ جان بوجھ کر قیہ کر رہا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ فاسد ہو جائے گا اگر جان بوجھ کے نہیں کیا ہے تو مسئلہ الگ ہے اگر مو بھر کے نہیں ہوا ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر مو بھر کے ہو جاتا ہے اور جان بوجھ کر رہا ہے قیہ تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح کلی کر رہا تھا وضو کرتے وقت کلی کر رہا تھا یا گسل کرتے وقت کلی کر رہا تھا اور غرگرہ کر رہا تھا اور روزہ اس کو یاد تھا روزے کے یاد ہوتے ہوئے وہ غرگرہ کر رہا ہے کلی کر رہا ہے اچانک پانی اس کے حلق کے اندر چلا گیا اور پیٹ میں پانی چلا گیا تھوڑے سے بھی پانی اچانک چلا گیا روزہ اس کو یاد تھا اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ فاسد ہو جائے گا اسی لئے روزہ کی حالت میں کلی کریں تو احتیاط کے ساتھ کریں غرغرا وغیرہ نہ کریں روزہ کی حالت میں چاہے غسل کی وجہ سے ہو یا وضو میں ہو بلکل نہ کریں ورنہ خطرہ ہے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے اس لئے آپ اس طرح نہ کریں اگر غلطی سے پانی اندر چلا گیا اور آپ کو روزہ یاد تھا تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا اسی طرح کان میں کان میں ذرا الگ مسئلہ ہے پانی ڈالنے کا الگ مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ یہاں نہیں بتا رہا ہوں کان میں دوہ ڈالنے کے بارے میں بتا رہا ہوں کان میں اگر آپ دوہ ڈال رہے ہیں یا تیل ڈال رہے ہیں روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈال رہے ہیں یا تیل وغیرہ ڈال رہے ہیں کان میں اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح روزے کی حالت میں کوئی ہکہ پی رہا ہے بیڑی جو ہے پی رہا ہے اور سگریٹ وغیرہ پی رہا ہے اور اس کا دھوان جو ہے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے حلق کے اندر سے اندر چلا جاتا ہے پیٹ کے دھوان تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح روزے کی حالت میں مشتزنی کر رہا ہے یعنی اپنے ہاتھ سے منی نکال رہا ہے جو ہے ہاتھ کا زنا جسے کہتے ہیں مشتزنی کرنا اپنے ہاتھ سے جو ہے منی نکال رہا ہے تو اگر انزال ہو جائے منی نکل جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر منی نہیں نکلا ہے صرف جو ہے مشتزنی کیا تھا منی خارج نہیں ہوا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس سے ضرور بچا کریے لیکن اگر منی خارج ہو جائے انزال ہو جائے انزال ہو جائے اور اپنے فیل سے یا اپنے ہاتھ سے منی نکال رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح بیوی سے بوسو کنار کر رہا تھا بیوی کو چوم رہا تھا بیوی سے پیار کر رہا تھا بیوی سے دل لگی کر رہا تھا گود میں لے کر بیٹھا ہوا تھا اچانک اس سے برداست نہیں ہوا انزال ہو گیا منی نکل گیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن قضہ ہے کفارہ نہیں ہے اس صورت میں لیکن روزہ ضرور ٹوٹ جائے گا اگر انزال ہو جاتا ہے منی نکل جاتا ہے اگر انزال نہیں ہوا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح اگر عورت کی شرمگاہ میں کوئی دوہ وغیرہ رکھتا ہے یا شرمگاہ کے اندرینی حصے میں اگر کوئی دوہ وغیرہ اس کے اندر داخل کی جاتی ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح اگر مرد کی پیشاب کی نالی میں دوہ ٹپکائی جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح اگر ڈاکٹرنی جو عورت ہے ڈاکٹرنی عورت اگر کسی عورت کے شرمگاہ میں ہاتھ وغیرہ داخل کرے اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح اگر کوئی روزے کی حالت میں مٹی کھا لیتا ہے مٹی کو کھا لیتا ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی روزے کی حالت میں یعنی افتاری کے وقت یہ مسئلہ بہت باریک مسئلہ ہے گوھر سے سنیے گا اسے افتاری کر رہا تھا افتاری کا وقت ہوا نہیں تھا ابھی سورج ڈوبنے میں دو چار پانچ منٹ باقی تھے اور افتاری کر لیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ اگر وقت نہیں ہوا افتاری کا افتاری سے تھوڑی سی دیر پہلے بھی دو تین چار سیکنڈ پہلے بھی اگر وہ افتاری کر لیتا ہے سورج کے ڈوبنے سے پہلے افتاری کا وقت ہونے سے پہلے اس سے بھی روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح سہری کے وقت اگر وہ سہری کر رہا تھا اور دو چار پانچ منٹ دیر کر دیا سہری کرنے میں یعنی صبح سادی کھو چکی ہے یعنی سہری کا وقت ختم ہو گیا اس کے باوجود وہ ایک منٹ دو منٹ بھی دیر کر دیتا ہے تھوڑی سی دیر بھی کر دیا کھانا پینے میں یعنی کھانا کھا رہا تھا پانی پی رہا تھا تھوڑی سی دیر کر دیا صبح سادی کے بعد بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی لگتا ہے وقت نہیں ہوا تھا ابھی لگتا ہے اور تھوڑا ٹائم باقی ہے یہ سمجھتے ہوئے کھا لیا پانی پی لیا بعد میں اسے پتا چلا کہ ارے میں تو ایک منٹ دیر کر دیا تھا دو دو منٹ تو ہے زیادہ کر دیا تھا میں اس صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا بہرحال اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں میں نے یہاں پر مختصر الفاظ میں کچھ باتیں بتائی ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اور تھری کو میسج کریں